میں نے جب کہنا شرم کر تو مجھے گس آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوتا رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا میں نے کہا میری اممہ کہا وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہ گئی تھی اسے میرا موں نہ دیکھنے دینا میرے جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے موں پہ تھپڑ مارا میں نے کہا تو اسی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاری لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں اور ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے مالک تو اسے مایوس کیوں کر رہے ہیں اللہ تو بڑا مہربان ہے کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمائے جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخشتے ہیں